اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ایک جگہ نہیں بار بار یہ واضح کر دیا کہ جنت کا راستہ کٹھن ہے مشکل ہے دشوار گزار ہے جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم نے کیا یہ گمان کر لیا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور اللہ نے ابھی دیکھا ہی نہیں تم سے پچھلے لوگ جو ہیں وہ آزمائے گئے وہ ہلائے گئے وہ جنجوڑے گئے تکلیفوں سے آزمائشوں سے وہ آزمائے گئے یہاں تک کہ وہ نبی اور نبی کے ساتھی وہ چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی جب کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے آمنہ کہتا ہے تو آزمائش شرط ہے ہم یہ تصور ہرگز نہیں کر سکتے کہ ہم کلمہ پڑھیں ہم اپنے ایمان کا اقرار اعلان دعویٰ اناؤنسمنٹ کریں اور یہ سمجھیں کہ آزمان سے کوئی فرشتے اتریں گے اور ہمارے سر کے اوپر ایک مومن کا تاج رکھیں گے اور ہمیں پھولوں کی سیج پر بٹھائیں گے اور ہم آمنہ کہتے کہتے ہمیں جنت میں داخل کر دیں گے آزمائش شرط ہے اللہ نے سورہ بکرہ میں بھی فرمایا ہے کہ میں تمہیں جانوں کی مالوں کی ہر قسم کی آزمائشوں سے آزماؤں گا اور کچھ خبری ان کو دے دو جو سبر کرنے والے اور سبر کا مطلب کیا ہے سبر کا مطلب یہی ہے نا کہ اپنے نفس کو روکے رکھنا اور جمع رہنا جب اللہ کی اطاعت ہے تو اللہ نے سبر کا تصور یہی بتایا فس پرلی حکم رومپک کہ تم کیا کرو کہ اللہ کا جو حکم ہے اس کی اطاعت میں تمہیں سوشل سائیکلوجیکل ایموشنل جس قسم کی بھی زماجی روحانی معاشی معاشرتی کسی کی بھی تکلیف آئے تو تم اللہ کی اطاعت پہ جمع رہو ڈٹے رہو اور کیا کرو اپنے نفس کو گھبراہت پریشانی سرحسیمگی ٹینشن استراب سے روکے رکھو یہی ہے نا ان اللہ ہما سوابرین انہی لوگوں سے وعدہ ہے تو یاد رکھے گا کہ اس رستے میں تکلیفیں بھی ہیں مشکلات بھی ہیں جنت جیسی بلند و بالا حسین منزل جو ہے اس کے حصول کے لیے آپ دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں گھر بنانے کے لیے کتنے پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں کتنا مال وقت صلاحیتیں جو ہیں وہ خرچ کرنی پڑتی ہیں اور اسی طرح ہم دیکھیں تو جنت کا وہ گھر جو عبدی جو لا زوال جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی ایک موتی سفید ایک یاکوت ایک مرجان جس میں ہر وقت مشک کی خوشبو کیا خیال ہے یہ گھر ایسے ہی بن جائے گا اور ہم دنیا کی بلندیوں پر چڑھتے ہیں اور دنیا کی چڑھائیوں پر چڑھتے ہیں تو سانس پھول جاتا ہے قدم اور جسم تھک جاتے ہیں تو وہ جو بلند و بالا عمارت جنت کی منظر تک پہنچنا یہ آسان نہیں ہے وہ جو کہا گیا نا یہ قدم قدم بلائیں سواد قوے جانا وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری یہ رستہ مشکل ہے انبیاء نے آزمائشیں برداشت کی سوالہین نے صحابہ نے ان لوگ نے تو جانے تک پیش کر دی تو یہ رستہ آسان نہیں ہے اور اس رستے میں جیسے اللہ قرآن میں مومنانا شان بتاتا ہے کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر کیے بغیر ہمیں اس راستے پر استقامت سے چلنے کی کوشش بھی کرنی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا اور مدد بھی مانگتے رہنا ہے یہی ہے نا تو یہ دعائیں اسے لئے سکھائی گئیں ہیں رستہ مشکل ہے اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں لیکن وہ منزل وہ ٹھکانہ وہ انعام بہت خوبصورت ہے تو لہٰذا اس پر نگاہیں مرکوز رکھ کے ہمیں ثابت قدمی سے اس رستے پر چلنا ہے لیکن بہر قیف ہمارے رشتے ہمارے ناتے ہمارے اردگرد جو سوشل ریلیشنشپ ہیں ان کو ہمیں حکمت سے محبت سے ڈیل ضرور کرنا ہے اپنے اندر خوش مزاجی پیدا کرنی ہے تلخی پیدا نہیں کرنی لوگوں کی تنقید کی وجہ سے اگر ہمارا رویہ تلخ اور ہاش اور بد مزاجی کا ہو جائے گا تو پھر قڑوا قسیلا بادام تو سبھی تھوک دیتے ہیں ہمیں میٹھا بادام بننا ہے اور ہمیں اپنے اردگرد لوگوں کے لیے اتنی ہمیں خدمت کرنی ہے اپنے اخلاق کو اتنا خوبصورت بنانا ہے اپنے معاملات میں اتنا حسن پیدا کرنا ہے کہ ہمارے اردگرد ہمارے عزیز و اقارب جو شاید ہمارے قرآن پڑھنے سے خائف بھی ہیں بدگمان بھی ہیں پریشان بھی ہیں اعتراضات بھی ہیں الزامات بھی ہیں وہ ہمارے قرآن پڑھنے کے بعد ہمارے اندر ایک اتنا مصبت ایک اتنا پوزیٹیو ایک اتنا خوبصورت ریزلٹ دیکھیں کہ وہ خود ہی خود اس قرآن کی دعوت کی طرف مائل ہو جائیں اصل میں ہوتا بہت دفعہ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھنے کے بعد اپنے مزاج کے اندر ایک ہارشنیس ایک تلخی اپنے رویوں کے اندر بد اخلاقی اور بد زبانی اور بساوقات شیطان قرآن کے علم کو حاصل کرنے کے بعد دلوں میں ایک تقبر اور ایک گھومنڈ بھی ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے بساوقات لوگ اپنے اردگرد دوسروں کو جن کے پاس دین کا علم اور عمل کچھ کم ہے یا ایمان کچھ کمزور ہے شیطان ان کو لک ڈاؤن کرنے اور ان کو اپنے سے کم تر سوچنے اور پھر ان کے ساتھ اپنے رویوں کے اندر تلخی اور ایک کجی پیدا کرنے کی طرف مائل کر دیتا ہے اس سارے کے سارے رویے اور کنڈیشن کے اندر ہمیں لگاتار اپنا محاصبہ کرتے رہنا ہے اپنے آپ کو اپنے اردگرد اپنے پیاروں اپنے عزیزوں اپنے رشتہ داروں سب کی خدمت پر لگا دیجئے حقوق کو پورا کیجئے بہت دفعہ دین سے جڑنے والے اور دعوت دینے والے کیا کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ اتنا جڑ جاتے ہیں کہ اپنے فرائز کو ترک کرنے لگتے ہیں یاد رکھئے گا فرائز کا سوال قیامت کے دن تو ہے لیکن نوافل کا سوال نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نوافل کی ادائیگی کے چکر میں ایسے مگن ہو جائیں اور ایسے لگ جائیں کہ ہم فرائز کی ادائیگی چھوڑ کر قیامت کے دن تو جو سوال جواب ہوگا وہ ہوگا لیکن دنیا میں بھی اپنے اردگرد اپنے فرائز کی ادائیگی کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں کو ایسا بدگمان اور خائف کر دیں کہ وہ ہمارے دین میں معاون اور مددگار بننے کی بجائے الٹے مخالف بن جائیں تو یہ ساری چیزیں یاد رکھنی ہیں اپنے آپ کو اپنے اردگرد کے لوگوں کے لیے پہلے سے زیادہ حسن اخلاق حسن سلوک اور حسن معاملات والا بنائیے اپنے مزاج میں نرمی اپنے مزاج میں لچک اپنے مزاج میں سہولت پیدا کریں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے اردگرد اپنے فرائز کو پوری تندہی سے ادا کریں اور احسان کیا ہے احسان یہی ہے نا کہ ہمارے اخلاق معاملات عبادات میں حسن ہو اور ہم اپنے اردگرد اپنے رشتہ داروں کو ان کے حقوق اپنے فرائز سے زیادہ دیں یہ ہوگا ایک مومن جو ایک میٹھا بادام بن جائے گا اور کڑوے قسیلے بادام کی طرح تھوکے جانے کی بجائے وہ وانٹڈ ہوگا وہ محبوب ہوگا وہ منظور نظر ہوگا یاد رکھئے گا برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرنے کی تاقید اللہ نے قرآن میں مومنین کو اور متقین کو کی ہے اور اللہ نے وعدہ فرمایا کہ انقریب اگر تم برائی کو بھلائی سے دور کروگے تو تم انقریب دیکھو گے جو تمہارے جانی دشمن ہیں وہ تمہارے جگری دوست بن جائیں گے اور کیا خیال ہے ایسا ہوا نہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے جانی دشمن ان کے دوست بنتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ کام مشکل بڑا ہے اور یہ نصیبے والوں ہی کو نصیب ہوتا ہے تو لگاتار ان مراحل میں جب آپ تعلق بالقرآن کے مرخلوں میں ہیں تو اپنا تذکیہ نفس جاری رکھئے اس تغفار کو اپنا معمول بنائیے اصلاح اپنے آمال کی جاری رکھئے اور فرائض کے بارے میں بہت زیادہ مستقل مزاجی سے ثابت قدمی سے عمل پہرا رہیے احسان کریں انشاءاللہ جب ہم کسی کی تنقید نہیں کریں گے کسی کو نگیٹ نہیں کریں گے کسی کا مزاق نہیں اڑائیں گے تو پھر انشاءاللہ رویے ضرور بدلیں گے لیکن اس میں ہمیں اپنے رویوں کی اصلاح کی بھی بہت ضرورت ہے خاموشی چاہیے سبر چاہیے ان کے اعتراضات ان کی نکتہ چینی ان کی کرٹیسزمز اور ان کی دھمکیوں کو دل کو نہ لگائیں پریشان نہ ہوں وَلَا يَخَافُونَا لَوْمَتَا لائم کر کے استقامت اور ثابت قدمی سے جمع رہیے حضر سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ انہو کی والدہ نے جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر حضر سعید بہت پریشان ہوئے کہ اللہ کی مانو یا ماں کی مانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے جب اپنی حالت زارقہ بیان کیا تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ اگر تیرے والدین جاہا دقا وہ تیرے ساتھ میند اور صحیح کریں انتشک باللہ کہ تُو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لے تو پھر تُو کیا کر فَلَا تُو تِعِمَا تُو ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا کیونکہ تجھے لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے تو ایہ کا نابدو اور لا الہ الا اللہ کے بعد اشدن لا الہ الا اللہ کے وعدوں کے بعد اطاعت اور بندگی تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہوگی لیکن اس میں حکمت ہوگی اور اس میں سہولت ہوگی اس میں کرسی کی تنقید اور کرٹسزم نہیں ہوگی کسی کا مزاق نہیں اڑایا جائے گا کسی کی تضحیق نہیں کی جائے گی اپنے روئیوں کی اصلاح کی جائے گی اپنے آپ کو پہلے سے بہتر انسان اپنے آپ کو پہلے سے بہتر بہو بنا لیجئے پہلے سے بہتر بیوی بنا لیجئے پہلے سے بہتر بیٹی بنا لیجئے پہلے سے زیادہ احسان کرنے والی ماں بنا لیجئے تاکہ اردگرد دیکھنے والے متاثر ہو جائیں قرآن پڑھنے والوں کے پیشانی کے اوپر جب سلوٹیں آ جاتی ہیں ہم زیادہ تلخ اور بدمزاج ہو جاتے ہیں تو پھر تنقید کرنے والے زیادہ تنقید کرتے ہیں آپ قرآن کا نمائندہ بن کے ان لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دینے کی بھرپور کوشش کریں لیکن حکمت سے محبت سے پیار سے خیر خاکی سے اور اخلاص سے اللہ آپ کا حامی و مددگار ہو اور انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی کرتی رہیں حاجت کے نفل بھی پڑتی رہیں کھڑے ہو کے تحجد میں گڑ گڑا گڑ گڑا سے اللہ کے مدد کی دعا بھی کرتی رہیں اللہ دعائیں ضرور قبول کرتا ہے اِنَّا رَبِّ لَا سَمِيُّ الدُّعَى وَلَمَّا قُمْ بِ دُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَى آپ نامراد نہیں ہوں گی انشاءاللہ یہ لائے عمل آپ کے لئے ضرور مفید ہوگا اور میری دعائیں بھی آپ کے ساتھ شامل رہیں گی فی امان اللہ